اسلام علیکم گوڈ مورننگ آج کے گوڈ مورننگ بہت سیڈ سے سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے بھائی یہ ایک بیبی کیٹ ہے جو کہ لیٹی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا ویسے دوپ لگا رہی ہے اکثر ہم کیٹس کو کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں کچھ تو ایک دو ہیں جو ڈیلی بیسیس پہ ہمارے پاس آتی ہیں کھانا کے لیے تو ہم ان کو کھانا دیتے ہیں تو ہم نے سوچا یہ دوپ میں ویسے ہی لیٹی ہوئی ہے تو جب دیکھا تو اس کو کسی نے ہٹ کیا ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بیک سائیڈ بھی جو دونوں ٹانگے وہ بلکل کام نہیں کر رہی اور یہ بلکل موو نہیں ہو پا رہی تو پلیز ایسا نہیں کیا کریں اگر آپ سے ایکسیڈنٹ بھیرا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک جاندار چیز ہے اس کا حیال کیا کریں اس کی ٹریٹمنٹ کروایا کریں تو جتنا ہم سے ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے زیادہ ہم لوگ اتنا نہیں کر پا رہے اگر آپ میں سے کوئی سیٹی میٹ پر سے ہے تو اگر ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ٹک ٹا سکتے ہیں تو پلیز آپ روڈ پر جب بھی آج کل تو سردیاں ہیں ویسے بھی یہ جو کیٹس پر ہوتی ہیں سردی سے بچنے کے لیے گاڑی غیرہ میں چھپکا جاتی ہیں تو جب بھی آپ گاڑی چلانا سٹارٹ کریں تو ضرور اپنی جو ہے اس کو چیک کر لیا کریں گے آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی غیرہ جو ہے وہ بیٹھے ہی ہیں اب اللہ کریں یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں تو پلیز آپ نے بھی دعا کرنا ہے کہ یہ جلدی سے ٹھیک کیونکہ بہت کیوٹ اور چھوٹا بیوی ہے یہ اور ہمارا جو دن ہے وہ اتنا ہم لوگ سیڈ ہیں اس کے لیے بس آپ لوگوں نے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے اور جو بھی جانوار ہو پلیز ان کی کیر کیا کریں اگر آپ کے پاس آتے ہیں کھانے کے لیے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور دے دیا کریں اس سے آپ کے بھی کھانے میں اور آپ کے رسک میں ضرور برکت ہوگی خاص کر پلیز ان کیٹس کا ضرور حیال کرا کریں جو سٹریٹ میں رہتی ہیں اور اکثر ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اکثر ان کے چ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو پلیز جتنا ہو سکیں ان کی ہیلپ ضرور کریں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیفت منٹ ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا جو ہے شلٹر نوم ضرور بنائیں کیونکہ ہیلپ کے بغیر ہماری لئے مشکل ہے کرنا تو جتنا سے جتنا ہو سکے ہیلپ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم اسے مقصد میں ہمیں کامیاب کرے اور ہم ان کے لئے ایک شلٹر ہوں گیا ایٹ لیس جو ایک سیڈنٹ بیرا ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی ایک کیئر سینٹر ہو جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور اپٹر ٹریٹمنٹ یہ ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ازادی سے اپنی زندگی جو ہے گزار سکیں بہت سی دل کو جو ہے وہ دکھا دینے والا جو آج کا انسیڈنٹ ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری گلی میں ہوا ہے سو پلیز پلیز پلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اینیوالز کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر گلتی ہو جاتی ہے تو پلیز ان کا حیال کریں اور ان کی ضرور ٹریٹمنٹ کریں بہت رہیں